How do trees transport water from roots to leaves پودوں میں پانی کی ترسیل پودے فوٹو سنتیس کے ذریعے اپنی غزائے ضروریات کو پورا کرتے ہیں کیلیفورنیا اکیٹمی آف سائنس کی طرف سے تحقیق کی گئی ہے کہ فوٹو سنتیس ایک دلچسپ عمل ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گھنے درخت نے اپنے پتوں سے جڑوں تک پانی اور قدرتی اجزاء کیسے ترسیل کی اس درخت کی پیاسی جڑوں نے اس کے تنے کے طرف نیوٹرینٹس یعنی قدرتی اجزاء سے بھرے ہوئے پانی کو کھینچ لیا ہے درخت ایک بڑے وارٹر پم کی طرح کام کرتے ہیں درخت توانائی حاصل کرنے کے لیے سورج کی روشنی کا استعمال کرتے ہیں جس کے ذریعے شوگر سیپ اوپر سے بہتا ہوا درخت کے نیچے کی سطح تک پہنچتا ہے لیکن اندر گہرائی میں دیکھا جائے تو ہمیں بالوں والے پتلے ریشے ملتے ہیں جو پانی کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اب ہم ایک سیدھے راستے کی طرف جا رہے ہیں جو گہری جڑوں کو درخت کی اونچی سوئیوں سے جوڑتا ہے جس کو فوٹسنتس کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے درخت کے چھوٹے چھوٹے پورس میں جو پانی بچ جاتا ہے وہ جنگل اور اس کے ماحول کو تھنڈا رکھتے ہیں اور باقی وارٹر ویپرز بادلوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو باد میں بارش کی صورت میں برستے ہیں اسی طرح سے قرآن میں ذکر ہے اللہ تعالی نے فرمایا اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو چھٹلا ہوگے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھئے گا اللہ تعالی آپ کو مجھے تمام مسلمانوں کو اپنے خاص حفظ و آمان میں رکھے خدا حافظ